ٹرین پر سفر کرنا ہمارے مکھے سادھنوں میں سے ایک ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ریلوے سٹیشنز ہیں جنہیں بھوتہا مانا جاتا ہے اور اسی کارن لوگوں کا ان سٹیشنز پر آنا کم ہو چکا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی بھوتہا ریلوے سٹیشنز سے روبرو کروائیں گے یہ سٹیشن سنگاپور کا سب سے مشہور سٹیشن ہے جسے بشان تین کی قبر پر بنایا گیا تھا انیس سو نبے میں جب یہاں پر ایک مہیلہ اتری تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہو وہیں ایک کرمچاری کو پٹری پر ایک تابوت چلتا ہوا دکھائی دیا اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر تئی عجیب و غریب قطی ویڈیوں کو محسوس کیا ہے سال انیس سو چھے میں اس سٹیشن پر ایمیلی نامک لڑکی کی ٹرین حادثے میں موت ہو چکی تھی جس کے بعد اکثر یہاں پر اس کی آتما کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خون سے لطپت رہتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے لیکن آج تک اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ سٹیشن ایک قبرستان کے پاس بنا ہے مانا جاتا ہے کہ جب بھی ٹرین پینٹیونس اور تبوکہ کے بیچ کے سرنگ سے ہو کر گزرتی ہے تو دیواروں پر بھوتوں دوارہ دستک دی جاتی ہے لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جو اس آواز کا پیچھا کرتا ہے بے غائب ہو جاتا ہے یہ سٹیشن بھی ایک قبرستان کے پاس بنا ہے 11 جنوری 1924 کو یہاں پر کام کر رہے ایک ورکر کی موت ہو گئی جب دیز رفتار سے آ رہی ٹرین کی ہک اس کی آنکھوں میں کھس گئی تب سے لے کر آج تک اس ورکر کی آتما کو یہاں پر منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے 1915 میں پنے اس ریلوے سٹیشن کو شہر کی سب سے ڈراؤنی جگہ مانا جاتا ہے 1920 میں یہاں کی سٹیشن گارڈ کو رات کے وقت ایک مہلا ناجتی ہوئی نظر آئی جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ غائب ہو گئی اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر ایک سرکٹی آتما کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے 1950 میں یہ سٹیشن شہر کا سب سے مہتوہ پورن سٹیشن مانا جاتا تھا لیکن 1955 میں اسے کسی کارن بن کر دیا گیا لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے یہاں کے سٹیشن گارڈ کا کہنا ہے کہ ایک دن اچانک اس کے سر پر کسی نے حملہ کیا لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا 1941 میں آئرلینڈ کے اس سٹیشن کو دیویتے ویشویت کے توران بم سے اڑا دیا گیا 2011 میں اسے دوبارہ بنایا گیا لیکن اکثر یہاں پر ایک سینک کی آتما چلتی ہوئی نظر آتی تھی جس کے بعد لوگوں کا یہاں آنا بند ہو گیا یہ سٹیشن 2001 میں گرا دیا گیا تھا کیونکہ سال 1900 کی شروعات میں یہاں پر ایک ٹرین ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد لوگوں کو اکثر یہاں پر ایک دنڈلی پرچھائی نظر آتی تھی مانا جاتا ہے کہ وہ پرچھائی اس ڈرائیور کی ہے شانگائی کا یہ ریلوی سٹیشن اسی سمیں بہت مشہور ہوا کرتا تھا لیکن اچانک یہاں سے لوگ گائب ہونے لگے پلائٹ فارم پر چلنے والے نو لوگوں کی اچانک موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اچانک ایک بڑا سا ہاتھ دکھائی دیتا ہے جو لوگوں کو اگوا کر کے انہیں مار ڈالتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک لڑکی نے آتما ہتیا کی تھی جس کے بعد اکثر رات میں یہاں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں ایسی درابنی گھٹناوں کے قارن اس سٹیشن کو بند کر دیا گیا گولکاتا سے ایک سو ایک سٹیشن کلومیٹر دور اس ریلوی سٹیشن کے کرمچاری نے سفید ساڑی والی ایک مہیلا کو دیکھا اور اگلے دن اس کی موت ہو گئی ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مہیلا کبھی پٹریوں پر تو کبھی پلیٹ فارم پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے کئی بار اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ غائب ہو جاتی ہے جس کے بعد لوگ یہاں پر آنے سے بہت ڈرتے ہیں موسیقی